اسلام علیکم ہلو ڈیئر فرینڈ میرا نام حفیظ وصیر وصیر مارکٹ چینل پر تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں فرینڈ آج کا ہمارا ٹاپک بگسٹ میسٹیک ان فورکس ٹرینڈنگ فرینڈ آج مجھے بہت دکھ ہوا جب کافی دوستوں نے مختلف طریقے سے میرے سے رابطہ کیا اور پتہ چلا کہ کافی لوگ جو ہے اپنی ٹرینڈنگ دوران کچھ ایسی میسٹیک کر چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہے اور ان کے ایک آن تھوڑا سی ڈینجرس پوزیشن میں ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے پھر سوچا میں نے کہ کیوں نہ ہمیں ایک ایسا ٹیٹوریل بناوں ویڈیو بناوں کہ تمام ایسے دوست جو اس طرح کی سیم گلتی کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ڈسکس کیا جائے تاکہ نیکسٹ آنے والے ٹائم میں جب بھی وہ ٹرینڈ کریں اس طرح کے موقع نہ آئیں اور پریشان نہ ہو وہ کیا وجہات ہیں جن کی وجہ سے یہ دوست پریشان تھے وہ تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کرنے جا رہا ہوں تو فرینڈ آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ پوائنٹ اس طرح ہے ٹائم پلان اور مینی مینجمیٹ اگنوڑ نیوز ریلیزز ٹرینڈ آپوسیٹ ٹریٹ آور ٹریڈنگ اور ایوریجن کریلیشن پیارز ایموشنل ٹریڈنگ نو سٹاپ لاز آور ٹارگٹ سٹاپ لاز موو آور لیوریج گریڈنس اور فیرز لیک آف پروفیشنل ٹریڈنگ اور ایڈوکیشن جی فرینڈ یہ سٹیپ بے سٹیپ ہم تمام چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں آہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ کہاں پہ ہم آہ میسٹیک کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم فائدہ اٹھانے کی وجہے ہم الٹا جو ہے نقصان میں جا رہے ہیں اور پریشان ہیں اور اپنی منی کو لوز کر رہے ہیں آہ تو وہ چیزیں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کر رہے ہیں آہ تو ہم نے اپنا محاصبہ کرنا ہے ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ تھوڑا سا اس میں گلت ہے جو ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں یا کہاں سے ہم اگر اپنی کریکشن کریں یا بہتر ہی کریں تو ہماری ٹریڈنگ بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں چلے فرینڈ ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ ہے ٹریڈنگ پلان اور منی منکمنٹ فرینڈ جب بھی آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہو تو سب سے پہلے آپ پلان کرنا ہوتا ہے فرس کیا کہ آپ نے بزار جانا یا کسی رشدار کے گھر یا دوست کو ملنے جانا تو آپ کیا کرتے ہیں اس کی پہلے اس سے ٹائم لیں گے ٹائم سیٹ کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے ریڈی کریں گے اور کوئی کنویس لیں گے اس کے بعد پلان کر کے آپ ٹائم جو دیا ہوگا اس ٹائم پہ آپ وہاں پہ پہنچیں گے تو کیا ہوا کہ آپ نے زندگی میں کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے جس کے لیے آپ کو پہلے تیار ہونا پڑتا ہے پلان کرنی پڑتی ہے تو اس کے بعد پھر جا کر آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں اور آپ کا تمام سفر تمام جو مصروفیت وہ طریقے سے مکمل ہوتی ہیں یہاں تاکہ ہمیں ایک سبزی بھی لینی ہو جانا ہو تو ہم پہلے پلان کر کے جاتے ہیں کہ ہاں بھئی میں جا رہا ہوں مجھے یہ چیز لینی ہے اور یہ یہاں تک آیا گی اتنے کیجی لینی ہے یہ اتنی چیز لینی ہے اور اتنے ہونی چاہیے وہ تمام منی مینجمنٹ کر کے جاتے ہیں اتنے پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کی جے میں اتنے پیسے موجود ہے یا نہیں ہے کیوں یہ ضروری ہوتا ہے یعنی کہ پہلے آپ نے پلان کرنا ہے تو میرے فرنڈ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہمارے ساتھ جو دوست ہیں ان سے جو مسٹیک ہو رہی ہے کہ ہم اپنی ٹریڈنگ کی پلاننگ نہیں کرتے اور جو ہم ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ ہماری منی مینجمنٹ کے مطابق ٹھیک ہے بڑی تو لوٹ نہیں ہم لگا رہے یہاں سٹاپ لاؤس ہمارا بڑا تو نہیں ہے یہاں جو ہم ٹریڈ کر رہے ہیں اس میں ہم نے کتنی لوٹ کو لگانے ہیں اور کتنی بار لگانے ہیں یعنی نہ تو ہم منی مینجمنٹ کو دیکھتے ہیں نہ لوٹ سسٹم کو دیکھتے ہیں یہ ایک مکمل لیدہ سبجیکٹ ہے جو انشاءاللہ لیدہ میں میں اس کو ڈسکس کروں گا لیکن یہاں پہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے جب بھی آپ نے ٹریڈ کرنی ہے اس کا پلین کرنا ہے کہ اس کا سٹاپ لاؤس کتنا ہونا چاہیے اور میرا جو میری جو ایکوٹی ہے ٹوٹل وہ کتنی ہے اگر اتنا لاؤس ہو جائے تو میرے کونٹ کی کیا پوزیشن ہو سکتی ہے وہ تمام چیزیں سوچ کے سمجھ کر اس کے بعد آپ نے یہ ٹریڈ کرنی ہے بغیر سوچے سمجھے آتے ہی لیپ ٹاپ کھولا اور پہلے ہی دو چار منٹ پانچ منٹ میں آپ نے دیکھا فورا ٹریڈ کر دی بغیر سوچے سمجھے نہ کچھ چیز دیکھی اس کی نہ پلیننگ کی نہ کوئی اس کا بیک گرونڈ دیکھا تو آپ بغیر کسی پلیننگ کے آپ نے یہ ٹریڈ کر دی جس کی وجہ سے ہمیں آگے جا کے اس کے مسائل آتے ہیں اور ہم پرابلم میں چلے جاتے ہیں جی فرینڈ تو سیکنڈ جو ہے ہمارے پوائنٹ ہے وہ اگنو نیوز ریلیز بسکلی بسکلی ہم کام کرتے ہیں زیادہ تر دو فنڈیمنٹل انیلسز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ٹیکنیکل انیلسز اور ایک ہوتا ہے فنڈیمنٹل انیلسز تو ہمارا زیادہ تر دھیان ہوتا ہے ہمارا جو ہے وہ ٹیکنیکل انیلسز پہ جو زیادہ لوگ کام کرتے ہیں ٹیکنیکل انیلسز پہ تو وہ نیوز کو نیوز کا ٹائم نہیں دیکھ رہے ہوتے وہ نیوز کی جو اس کی جو ریاکشن ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے یہ کتنی بڑی نیوز ہے اگر نیوز کا ٹائم ہے یا نیوز آ رہی ہے یا کوئی ایسی چانک نیوز آ گئی ہے چھوٹی والے دن آ گئی ہے تو کیا اس کا کتنا ریاکشن ہو سکتا ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے تو کیا ہوتا اس کا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ نیوز اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اور مارکیٹ کو کسی ایک سمت میں لے کے جا رہی ہوتی ہے اور ہم اپنا ٹیکنیکل انیلسز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں جب بھی کوئی نیوز آ رہی ہوتی ہے کوئی بڑا فنڈیمنٹل آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کی جو جو ٹیکنیل انیلسز ہیں وہ اتنا کام نہیں کرتے تو سو آپ نے کینڈی جب بھی آپ ٹریڈ کریں یا کرنے لگیں تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ دیکھیں کوئی نیوز ٹائم تو نہیں ہے کیوں نیوز تو نہیں آنے والی ہے یا دو چار یا پانچ گھنٹے پہلے کوئی نیوز تو نہیں چاہ رہی تھی جس کی ویسا یہ طرح مارکٹ میں مومنٹ ہوئی ہے وہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے پھر آگے آپ نے کوئی ڈیسین لینا ہے جی فرینڈ جو تھرڈ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے ٹرینڈ آپوزیٹ ٹرینڈ جیسا جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کیا کہ آپ جب فوراں آپ نے لائپ ٹپ کھولا دیکھا کہ مارکٹ بہت موگ کر رہی ہے اور سیلنگ بہت ہو رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ نہ تو نیوز دیکھی نہ کوئی بڑا ٹرینڈ دیکھا تو ہم نے فوراں کیا کیا کہ اپنی یہ ون سائیڈڈ ہم بیٹھ جاتے ہیں ہم ون سائیڈڈ بیٹھ جاتے ہیں ہرسیہ کے مارکٹ اگر سیلنگ میں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم فوراں بائی کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹرینڈ کے آپوزیٹ ہم بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ مارکٹ جو ہے آج گر رہی ہے اس سے میں میکسیمو فائدہ اٹھاؤں گا اور یہ جو آج کی اگزمپل ہے وہ میں آپ کو لائپ دکھاتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا اور یہ کیسے ممکن ہوا کہ لوگ اتنے بڑی تعداد میں اپنے ٹیٹ میں جو فس گئے اور اپنے لاؤس کی پوزیشن پر چل گئے یا آکانٹ جو آج کی پوزیشن میں چل لیے تو چلیں میں ایم ٹی فور پر جا آپ کو کچھ چیز دکھانا چاہتا ہوں جی فریڈ تو آپ یہاں پہ کچھ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایم ٹی فور لائیو آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو پیر ہے ہمارے پاس ہے پونڈ برسیز یو ایسٹی ڈالر ہے تو اس کا جو پریویس ڈے ہے جو لاسٹ ڈے ہے ان کا پرائیم نیسٹر چینج گوا اور انہوں نے کوئی سپیچ کی وہ تھی اپنے آ 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 ہیں آہ وہ آہ ایک ہی شیپ ایک ہی سائٹ پر وہ یعنی کہ سیل ہو گئی یعنی کہ ویک ہو گئی اور مارکٹ بہت بری طرح بریش میں چلی گئی آہ لوگوں نے کیا کیا کہ یہاں سے محتل جاگہ سے حفظ کیا دیکھا یہاں پہ یہاں سے گرنا شروع ہوئی کہ یہاں پہلے دیکھا سو پوائنٹ گر گئی ہے یہاں سے بائی کیا پھر اور نیچے چل گئی اور چلتے 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 یہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ کہہ لیں کہ آج پورا دن نہیں ہوا اور کل پورے دن میں آہ مارکٹ تین ساڑھے تین سو پوائنٹ جو ہے نیچے گر گئی اور لوگ آہ بڑی بڑی لارڈ کے ساتھ یہاں سے اس کو بائی کرتے رہے کہ ابھی مارکی ریورس ہوتی ہے ابھی ریورس ہوتی ہے ابھی ریورس ہوتی ہے تو مارکی ریورس نہیں ہوئی بلکہ ایک ہی سمت میں آہ سیلنگ چلتے گئی جس لئے سے ان کے اکانٹ جو ہے وہ ڈینجرس پوزیشن میں پہنچ گئے جی فرینٹ تو نیکسٹ ہمارا تھا آور ٹریڈنگ اینڈ ایوریجنگ جب یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ جب آپ ٹرینڈ کے اپوزیٹ سائٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں آپ نے پلیننگ ہی نہیں کی نیوز نہیں دیکھی کہ کس وجہ سے یہ سارا ہو رہا ہے تو جب آپ نے مارکیٹ سیلنگ ہوئی وہ آپ بائنگ میں بیٹھ گئے تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے پہلی آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ مائنس ہوتی ہے آپ تھوڑی نیچے آتی ہے تو آپ ایک اور ٹریڈ لگا دیتے ہیں یعنی کہ اس کو ایوریج کرنے کے لیے آپ مختلف ٹریڈے مختلف جواب پر اوپن کر دیتے ہیں تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ دیکھتے جہتے جب پہلے آپ نے ایک ایک منی لگائی تھی زیرو پونڈ ون زیرو کی تو اس کے بعد جیسے ہی وہ چالی پچاس پیپ جو مائنس ہوئی ایک کو آپ نے اور لگا دی دیکھتے دیکھتے سو پوائنٹ کے اندر آپ نے تین چار منی لگا دی تو جہاں پہ آپ نے ایک منی سے آپ نے ٹریڈ کرنا تھا وہاں پہ آپ کی ایک ہاف سٹنڈر ہو گئی زیرو پوائنٹ فائز زیرو کی ہو گئی وہ جب زیرو پوائنٹ فائز زیرو کی جب آگے ہانڈر پوائنٹ آپ کے اپوزٹ جائے گی تو وہ ظاہر ہے آپ کے اکانٹ بہت زیادہ مائنس کر دے گی اگر چھوٹا اکانٹ ہے تو وہ دینجرس پوزیشن میں چلا جائے گا اور یہ بہت بڑی مسٹیک ہے تو آپ لیز ایسا نہ کریں یا جب بھی آپ ایسا کریں گے آپ کو ہو سکتا ہے بعض دفعہ تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا لیکن جب بھی مارکیٹ ایک ہی سائٹ پہ جب نکلے گی لمبا نکلے گی لمبی سیلنگ ہوگی کوئی بڑی نیوز ہوگی کوئی بڑا امپیکٹ ہوگا مارکیٹ میں تو آپ کا اکانٹ واش ہو جائے گا اور نہ صرف آپ کا ہوگا بلکہ اگر آپ کسی سے کسی اکانٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ لوز کر دیں گے تو آپ کے لیے ایسا مت کریں پلیننگ کے ساتھ کام کریں اور دیکھ کر کریں اور کیا کرنے چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے ایک دن تو نہیں یہ کرنا ہے رزانہ کی مارکیٹ ہے رزانہ آپ کو اپرچونٹی ملیں گی چانسل ملیں گی ٹریڈنگ کے تو کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ اس مدان سے باہر ہو جائیں یہ فورکس ٹیڈنگ سے باہر ہو جائیں اور دی موٹیویٹ ہو جائیں یہ آپ کا اکانٹ نہ رہے تو آپ وہ تمام چیزیں دیکھ کے رام سے ٹریڈ کریں کیونکہ یہ مارکیٹ آپ کی ہے یہ ٹائم آپ کا ہے یہ لیپ ٹاپ آپ کا ہے اور آپ کا کنٹرول آپ کے اوپر ہونا چاہیے جی فرینٹ تو نیکسٹ ہمارا سٹیپ ہے کوریلیش اپیرز فرینٹ جب ہم کوئی بھی آپ کو مینیچر جیسے پہلے بتایا کہ جب بھی ہم ہم کو ٹریڈ کرتے ہیں آپ اسے ٹریڈ بیٹھ گئے ہم اور مختلف جو ہم نے ٹیڈ جو ٹریڈین لگانی شروع کر دی ایک ہی سمت میں تو جب وہ تمام کی تمام مائنس ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ہمارا کونٹ جائے زیادہ مائنس ہوتا ہے اور ہم دینجرس پوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو اس سمت میں جو نئے لوگ ہیں جن کو اتنی ویرنس نہیں ہے تو وہ کیا کام کرتے ہیں اس سے ملتے جلتے جو اور پیر ہوتے ہیں جو کوریلیشن پیر ہوتے ہیں جیسے پاؤنڈ ہے تو پاؤنڈ کی جتنی فیملی ہے میں ابھی آپ کو دخلتا ہوں تو وہ ظاہر ہے ایک مین میچر جو پیر ہے وہ اگر مائنس جا رہا ہے تو اس سے جو تمام جتنے پیرز ہیں وہ بھی ظاہر ہے مائنس میں جائیں گے تو ہم کیا کام کرتے ہیں نئے ٹریڈر کیا کام کرتے ہیں کہ وہ مفتلے پیرز میں چلے جاتے ہیں اور موٹلے جا کے وہاں پہ ٹریڈن لگانا شروع کر دیتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ کہ جہاں پہ میچر پیر جا رہا ہے مائنس ہو وہ تمام پیر مائنس میں جانا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح کانٹ ان کا اڑ جاتا ہے یا واش ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ جو ہے فلیکچویشن ہونے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ جب زیادہ مائنس ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو وہ ہیچ کر دیتے ہیں تو ہیچ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لاؤس ہیچ ایکوالیز لاؤس تو ان سے اپریٹ نہیں ہوتا تو اس طرح وہ اپنے اکانٹ کو بغیر کسی بڑی محنت کیے بغیر کسی کوئی بہت لمبا چلائے وہ اکانٹ کو باش کرنے میں کامیاب خود ہوتے ہیں کیونکہ ان کی انوال اڑانے میں ہی ہوتی ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سے ایسے پیر ہیں جو جب ایک جب ایک میجر پیر وہاں پہ ایک سمت میں چل رہا ہے تو باقی بھی اس کے اس ساتھ چلیں گے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ تمام میں تمام میں مرتب طرح کی ٹڑیں لگا دیتے ہیں اسے پوزیشن جی فرینڈ ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پونڈ ورسز ڈالر ہے جو میں بتا رہا ہوں چار سو پونڈ تین چار سو پوائنٹ جو ہے گی رہا ہے اسی طرح آگر پونڈ ورسر اسٹیلیا ہے آپ بھی یہ دیکھ رہا ہے یہ بھی سیم اتنا ہی ہے تقریبا تین سو پلاس جو ہیں یہ گhi رہا ہے اسی طرح آپ نچ پیر ہے یہ بھی تقریبا تین سو پوائنٹ گرہا اسی طرح جو نیکسٹ ہے پونڈ ورسز thief押入ہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی کتنا گراں ہے ہے یہ بھی تین سو پوائنٹ گراں ہے اس طرح پو آنٹ ورس jij ا� ایک ہے یہ بھی دیکھیں آپ کی اسی طریقے سے تقریباً دو تین سو گرہا اس طرح پو آنٹ ورس سے نیوزلر ہے ای میں یہاں پہ تقریباً ساڑھے تین سو پلاس گر رہا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے تمام دوست کیا کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو بہت نیچے گر رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ موطلفے سیم کرنسی میں سیم پیر میں جو جن میں فرس کے پاونڈ ہے تو پاونڈ شامل ہوتا ہے اس پیر کے اندر تو وہ تمام اپنی اپوزیشن اپن کر لیتے ہیں تمام اپنی ٹریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اگر آپ یوں سمجھے گا اگر یہ پانچ سی پیر رہے ہیں تو آپ زیرو ون کی بھی ایک منی ٹریڈ بھی ایک میں اپن کرتے ہیں تو پانچ میں کریں گے تو آپ کی بیسے کے لیے فیفٹی ہے جب وہ ایک ہی سمت میں جائیں گے تو آپ کا اکاونڈ بہت مائنس کرے گا وہ سمجھے آپ کی فیفٹی لگی ہوئی ہے اور فیفٹی کے ساتھ جتنا آپ کا اکاونڈ مائنس ہو سکتا ہے اتنا ہوگا اگر چار سو پوائنٹ ایک ہی سمت میں چل گیا تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر فیفٹی کی یہ ٹریڈ آپ نے اوپن کی ہوئی ہے مطلع پیر کے اندر لیکن آپ اپنے طور پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک پیر میں یعنی کہ میں نے تو ایک زیرو ٹین ٹین کی لگائی ہوئی ہے لیکن وہ یوں سمجھے ٹین کی نہیں وہ فیفٹی کی ہے اگر وہ چار سو پوائنٹ آپ کے اپوزٹ چلتا ہے آپ خود اندازہ کر لیں تو آپ کا اکاونڈ کتنا مائنس ہو سکتا ہے تقریباً دو ہزار کے قریب جو ہے نو آپ کا اکاونڈ مائنس ہو سکتا ہے تو اگر ایک ہزار کا اکاونڈ ہے تو آپ دیکھیں کیا کریں گے آپ کا اکاونڈ تو بالکل واش ہو جائے گا یا ہیج کر دیں گے ہیج کھولتے کھولتے وہ اکاونڈ بالکل واش ہو جاتا ہے تو یہ کینڈی آپ نے مستیک نہیں کرنی ایز برادرانہ مشرع بھی ہے اور میرا جو ایکسپینیس ہے جو میں نے سیکھ ہے اس سے میں نے یہی سیکھ ہے کہ آپ ایسا نہ کریں کسی ایک پیر میں آپ ٹریٹ کریں ہوں اور جب تک وہ کلوز نہیں ہوتی جو ایک ڈیزرٹ نہیں آتا تب جا کے کوئی دوسرا پیر جو پیر میں ٹریٹ کریں جی فرینڈ تو یہ کرنے کے بعد ایسا ہوتا ہے پھر کہ نیکس ٹرم سٹپ کی طرف جاتے ہیں پھر ایموشنل آپ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ایموشنل ٹریڈنگ یہ یعنی کہ سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوئی بغیر سوچے سمجھے آپ نے ٹریڈ شروع کی آپ نے نہیں دیکھا کہ نیوز ہے پلیننگ نہیں کی اس کے بعد کیا کیا ہے کہ آپ ٹینڈ کے آپوزیٹ بیٹھ کے اور مٹی پر ٹریڈ لگانے شروع کر دی اور اس کے بعد مختلف پیرز دیکھا وہ بھی گر رہے ہیں اس میں بھی لگانے شروع کر دی اور آپ کا اکانڈ مار مائنس ہونا شروع ہو گیا تو آپ نے پھر کیا کرنا شروع کر دیا کہ ایوریج ایوریج کرنا شروع کر دی اپنے اکانڈ کو ایوریج کے چکر میں مٹی پر ٹریڈ ایک ٹائم میں چار رہی ہوتی ہیں پیر بیسیکلی ایک ہی ہوتا ہے لیکن آپ ایک سے زیادہ پیر میں ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بیسیکلی وہ ایک ہی پیر ہوتا ہے اور آپ کا اکانڈ بہت مائنس چلا جاتا ہے اور موشنل ہو جاتے ہیں اور آپ اس کے بعد بڑی بڑی ٹریڈیں لگانے شروع کر دیتے ہیں یہاں کیا کرتے ہیں ہیج کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا اکانڈ جو ہے بلکل واس کی پوزیشن میں چلا جاتا ہے جی فرینڈ تو نیکس ٹیپ ہے ہمارا جو جو ڈسکسکی کرنا ہے ہمارا نو سٹاپ لاؤس اور ٹارگٹ سٹاپ لاؤس موو یعنی کہ یوں سمجھیں کہ آپ نے یہاں تو شروع میں سٹاپ لاؤس نہیں لگایا ہوتا ہے ٹیک پرافر نہیں لگایا ہوتا ہے یہاں اگر لگایا ہے تو پھر جب یہ مائنس آپ کا اکانڈ ہونا شروع ہوتا ہے آپ سامنے بیٹھتے ہوتے ہیں تو آپ اپنے ٹارگٹ کو موو کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی اگر ٹیپی لگایا ہے تو ٹیپی کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر سٹاپ لاؤس لگایا ہے تو اس کو موو کرنا شروع ہوتے ہیں تو اس کا کیا رزلٹ آتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے جو آپ نے شروع میں اگر تھوڑا وہ سوچا ہوا کہ یا میں تو اس نہ سٹاپ لاؤس لگایا اتنا مائنس کروں گا لیکن آپ کی حمد نہیں ہوتی آپ سوچ رہی ہوتے ہیں کہ ابھی مارکٹ واپس آجے گی بھی آگے گی آپ سٹاپ لاؤس یہاں تو ہٹا دیتے ہیں یا موو کر کے بہت نیچے کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا اکانٹ جو ہے وہ بہت مائنس جانا شروع ہو جاتا ہے جی فرینڈ تو اس کے بعد جو چیز کرنی ہم نے وہ چیز ہے ایک آور لیوریج بیسیکلی یہاں پہ ہمارے پاس مختلف قسم کے بروکر ایسے ہیں جو آن لیمٹیڈ جو لیوریج دیتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم اپنے اکانٹ کی لیوریج رکھیں اور لیوریج زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم زیادہ ٹیڈنے لگا سکتے ہیں ایک ٹائم میں جب زیادہ لگاتے ہیں تو پھر ہمارا جو اکانٹ ہے وہ زیادہ ٹینڈ پوزیشن میں جانا شروع ہو جاتا ہے اور ایک ٹائم آتا ہے کہ ہمارے پاس ایکوٹنگ نہیں ہوتی اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم بس دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دفعہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی میرا اکانٹ صحیح ہو جائے نیکسٹ ہم ایسی گلتی نہیں کروں گا لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس وقت ان کی یہ چیزیں کام نہیں آتی کیونکہ وہ بہت زیادہ گلتیاں کر چکے ہوتے ہیں نیکسٹ ہم آ رہا ہے گریڈنس این فیرز بیسیکلی یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں فورس کے ٹریڈنگ کے دوران کہ انسان یہاں تو بہت لالچی ہے یہاں گر جاتا ہے یہ ریڈی کب ہوتا ہے لیکن جب آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے پہلے سوچا کہ مجھے پچاس ڈالر آنے چاہیے آپ نے اس ساب سے ٹریڈ کی لیکن جیسے پچاس آنے شروع ہو جاتے ہیں آپ کا ٹارگٹ ہیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کھڑا لالچ میں آ جاتے ہیں پھر ایک اور ٹریڈ کر دیتے ہیں یا آپ نے ٹی پی کو آگے کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ وہاں سے واپس ریٹن ہو جاتی ہے اور آپ کا اکانٹ جو ہے وہ جو ہے مائنس میں جانا شروع ہوتا ہے جہاں پروفٹ میں تھا وہ مائنس میں جانا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کی جس سٹریٹیجی جو یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ کا جو ٹی پی تھا وہ اپنے ہٹ نہیں کروایا آپ نے اپنے سوڑ دیا ہے یا آپ کو آپ نے بڑھا دیا جس کی وجہ سے وہ سٹریٹیجی آپ کی اپوزٹ چلی جاتی ہے ٹریڈنگ جو ہے تو آپ کا اطماعہ آپ کھو جاتے ہیں اور اپنے سٹریٹیجی پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں رہتا تو پھر نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک اچھی ٹریڈ میں لاز کیا ہوتا ہے جو آپ کو پروفٹ دے رہی ہوتا ہے تو نیکسٹ ٹیم آپ ڈرتے ہیں کوئی اچھی ٹریڈ بھی لیتے ہیں تو ڈرتے ہیں اگر فرس کیا لگا دی اور پروفٹ آنا شروع ہوتا ہی ہے تو آپ فورنس کو کار دیتے ہیں کہ یہ مائنس نہ چلے جائے یہ میرے اپوزٹ نہ چلے جائے تو یہ کب ہوتا ہے جب آپ یہ تمام چیزیں جو میں آپ سے ڈسکس کی ہیں سٹیپ بے سٹیپ چلتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ تمام چیزیں جب ہوئی ہوں تو آپ اتنے ڈر جاتے ہیں کہ مارکیٹ میں کچھی پوزیشن بھی نہیں لے سکتے اور اگر جتنا پروفٹ لینا ہوتا ہے وہ نہیں لے سکتے ہیں تو جب یہ تو اس صورت میں ہے لیکن جب آپ کمانا شروع ہو جائیں تو پھر آپ کی طلب بڑھ جاتی ہیں وہ انسان ہے انسان کی طلب بڑھتی رہتی ہے اگر پچاس ڈالر ڈیلی کمبا رہے ہیں تو آپ سو کے پر چلے جاتے ہیں سو پہ کہہ رہے ہیں تو پانسو آنا چاہیے پانسو ہیں تو ڈیلی نہیں ہنڈر ہر ہن تھوزرڈ آنا چاہیے تو آپ اپنا ایک پلینٹ بنائے ہیں آپ سوچیں کہ آپ کتنی ٹریٹ کر رہے ہو کتنا آپ نے سٹاپ دینا ہے کتنی آپ نے لاز کرنا ہے کتنا پروفٹ کرنا ہے تو تب جا کے اس مارکیٹ میں آپ لانگ ٹرم چل سکتے ہیں اور پروفٹ لے سکتے ہیں جی فرینٹ نیچٹ ہے لیک آف پروفیشنل ٹریننگ ایڈوکیشن جی فرینٹ یہ تمام چیزوں کا دارمدار اس پہ ہے کہ آپ ایک دیکھیں فنننشل انسٹیٹوٹ پہ آپ نے کوئی ٹریننگ لی ہے اس لیول کی کہ آپ دیکھیں آپ جو ٹریٹ کر رہے ہو انٹرنیشن مارکیٹ میں کر رہے ہیں یہاں مختلف بینکس ہیں بڑے بڑے ادارے ہیں فنننشل ادارے ہیں لیکن آپ بہت چھوٹے سی ایکویٹی کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ نے اس کا بھی نالج نہیں لیا ہوتا آپ نے کوئی پروپر لرننگ نہیں کی ہوتی کیونکہ آپ بڑا لاز تو کر لیتے ہیں لیکن اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ نکال کے آپ ٹریننگ پہ اپنے آپ پہ صرف نہیں کرتے آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں ہے میں بھی کر لوں گا اتنے پیسے لگا کے اللہ بھی کر لوں گا میں نے پیسے دے کے نہیں کرنی ہے میں نے فری میں کرنی ہے میں نے یوٹیوب پہ ہی کرنی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کا پیسہ انوالو ہے آپ کا فنینس انوالو ہے آپ پورا طرح انوالو ہیں آپ اس کو پروفیشنل طور پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایز ای پروفیشنل ہی سیکھنے ہے اور اس کو کرنے کے بعد آپ نے سٹارٹ لینا ہے اس سے پہلے ایک فرز کیا کہ آپ ٹونٹی تھوزرڈ اس میں جا کے لاز کر جائیں تو اس میں سے آپ ایک تھوزرڈ نکال کے اس کو اچھی طریقے سے سیکھ لے تاکہ وہ باقی والے پیسے تو آپ کے برسکیں وہ آپ کے کام آپ سکیں اور یہ لائف ٹائم جو بزنس آپ کے ساتھ چل سکیں اگر ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا فرینڈ کہ آپ اس مارکٹ سے جلدے ہی کتا جائیں گے اور تھک جائیں گے اور ڈس آٹ ہو کے اس کو چھوڑ دیں گے اور ایک جو بہت اچھی فیڈ میں آئے تھے جہاں پہ آپ لائف ٹائم یہاں پہ کام کر سکتے تھے اور بڑے بورے طریقے سے بہت بورے ایکسپیڈین کے ساتھ لاز کر کے یہاں سے چلے جائیں گے لیکن اس سے بہتر ہے کہ یہ تمام چیزیں کرنے سے پہلے کائنلی آپ سیکھیں جہاں سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں اچھا سیکھیں پریکٹس کریں اپنے آپ کو پروف کریں جس طرح دوسرے کام کرنے سے پہلے سیکھتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں اس کے بعد کو شروع کرتے ہیں یہ بھی ایسا ہی کریں تب جا کے انشاءاللہ آپ کو کامیاب ملے گی اور میں آپ کے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی ہوں اور انشاءاللہ کوئی سوال ہو کوئی پوچھنا ہو تو میں آپ کے لئے حاضر ہوتا ہوں یہاں پہ آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں ہمارا کام ہے کہ آپ لوگوں کو وہ تمام اچھی اچھی چیزیں بتائیں اچھی باتیں بتائیں جو ہم نے اپنے ایکسپینئنس سے سیکھی ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ وہ گلتیاں نہ کریں وہ مسٹیکس نہ کریں جو عام لوگ کرتے ہیں کیونکہ وہی اگر آپ سالہ سال کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی تو بہتر ہے یہ ہی ہے کہ ہم سے جو تجربے کار لوگ ہیں ان سے سیکھیں ان سے سنیں تاکہ آپ ایسے گلتیوں سے بس سکیں اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے میں کامیاب ہو سکیں تو فرم بہت شکریہ یہاں ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا تاکہ یہ جو اچھے اچھی ویڈیو ٹوٹوریل آپ کے لئے ہم بنا رہے ہیں یہ ٹائم پہ آپ تک پہنچیں اور آپ کی اچھے اچھے مشروعوں سے ہم بہتر سے بہتر کرنے میں کامیاب ہو سکیں بہت شکریہ اپنا بہت خیار رکھئے گا نیکس ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تک اللہ حافظ